گورنر سندھ کے عہدے پر کوئی کامپرومائز نہیں ہو سکتا ایمکیو ایم نے مسلم لگنون کو دو ٹوک پیغام دے دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ایمکیو ایم کے سینئر رہنمہ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ہماری مسلم لگنون کے وفد سے کل دو نشستے ہوئی ہیں جس میں کہا کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اپوزیشن میں ہماری سیاست کو تقویت ہی ملے گی پھر سولہ ماہ کی حکومت بنی تو اس میں ملک کو بہرانوں سے نکالنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہمارا عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ سندھ میں ورکنگ ریلیشنشپ کا معاہدہ کروایا گیا لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا فاروق ستار نے کہا کہ ہمارے لیے اس وقت بہت بڑا فیصلہ ہے کہ حکومت میں جائیں اور جگہ جگہ کانٹے بچھے ہیں یہ کانٹوں کی سیج ہے اب بھی مسلمی قنون کو کہا کہ اختیارات کو نچلی سطح تک لے جائیں ذمہ داریاں نچلی سطح تک دیں تاکہ مسائل حل ہو سکیں فاروق ستار نے مزید کہا کہ ہم نے نون لیگ کو کہا ہے کہ وزارتوں پر نہیں گورنر سندھ کے معاملے پر کمرومائز نہیں ہو سکتا نون لیگ نے بیبلز پارٹی سے سندھ کی گورنرشپ جو لی ہے وہ ایم کیو ایم کو ملے گی جب گورنرشپ ایم کیو ایم کو ملے گی تو کامران ٹیسوری ہی ہمارے امیدوار ہوں گے نون لیگ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ مطالبات پر عمل درامد ہوگا ہمارا مسلمی قنون کے ساتھ معاہدہ ہے بیبلز پارٹی کے ساتھ نہیں وفاق میں مسلمی قنون کے ساتھ اتحاد ہوگا جبکہ سندھ میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے ہم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر سندھ کا الیکشن لڑیں گے